ہیلو بچوں آج کلاسس کے بچے بک لیسن نمبر چار بک پہ نمبر ٹوانٹی سکس پہ اردو نظم صبح کا ترانہ پڑھیں گے تو اس نظم میں صبح کا ترانہ مطلب صبح ہونے کی خبر آ رہی ہے خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں اجالہ جمانے میں پھلا رہی ہوں بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں پکارے گلے ساپ چلا رہی ہوں اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں تو اس میں یہ ورڈ ڈیفکر ورڈ آیا وہ ہے مشرق مشرق بولتے ہیں پورپ کو تو صبح صبح جب خبر لارہی ہے کہ سونے والے اڑ جاؤ ہر طرف ہزالہ ہو گیا ہے اور میں صاحب آپ کو پکار پکار کے کہہ رہی ہوں کہ اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں دوسرا باندھ ہے ازام پر ازام مرگ دینے لگا ہے خوشی سے ہر ایک جانبر بولتا ہے درختوں کے اوپر عزب چہ چہا ہے سہانا ہے وقت سنڈی ہوا ہے اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں دوسرے باندھ میں شاعر فرماتے ہیں صبح کے آنے کی خبر دے رہے ہیں کہ مرگا جو ہے بانگ پر بانگ دیے جا رہا ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے اٹھو سونے والوں سبھی بچوں کو کہہ رہا ہے سکول جانا ہے جلدی جلدی اٹھو بہت سہانا بقت ہے تھنڈی ہوا ہے اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں تیسرا باندھ اب دیکھیں گے بک پہ نمبر ٹوانٹی سکس یہ تیسرے باندھ میں لکھا ہے شاعر نے یہ چڑیاں جو پیڑوں پہ ہیں گل مچاتی میں نے شور ادھر سے ادھر اڑکے ہیں آتی جاتی ہیں دموں کو ہلاتی ہیں پروں کو فلاتی ہیں مری آمندھ کے ہیں گیت گاتی ہیں اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں دوسرے تیسرے باندھ میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ جو چڑیاں ہیں پیڑوں پہ گل مچا رہی ہیں شور مچا رہی ہیں ادھر سے ادھر اٹھ کے جا رہی ہیں اپنی دموں کو ہلاتی ہیں پروں کو فلاتی ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ صبح ہو گئی ہے اور سونے والے بچوں اٹھ جاؤ آپ کو سکول جانا ہے جلدی جلدی اس لیے اب سوئے مت رہو اب تیسرے باندھ میں لکھا ہے ہوئی مجھ سے رونک پہاڑ اور باندھ میں ہر ایک ملک میں دیش میں بطن میں خلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں بجاتی چلیس شمہ کو انجمن میں اٹھو سونے والوں میں آ رہی ہوں فورت باندھ میں لکھا ہے صبح آنے کے چار فرماتے ہیں کہ صبح کے آنے سے ہر جگہ رونک ہو گئی ہے چاہے وہ پہاڑ ہو چاہے وہ میدان ہو دیش میں بھدیش میں ہر جگہ صبح ہو گئی ہے باغوں میں پھول کھل چکے ہیں اور رات کا یہ سمہ جدائی تھی محفل میں لوگوں نے رات کو جو بلپ جلائے تھے وہ سب بچ چکے ہیں اور یہی اٹھو سونے والوں کے صبح ہو گئی ہے یہ آنے کے خبر ہے لو ہو شیار ہو جاؤ آنکھیں کھولو نہ لو کروٹیں نہ بستر ٹٹولو خدا کو کرو یاد موں سے بولو اب بس اب کھیل سے اٹھ کے موہا دولو اٹھو سونے والوں کمیار آخری بند میں شرماتے ہیں خاص کا جو بچے سوئے رہتے ہیں بستر میں اور ممی ان کو پکاہ دی رہتے ہیں بچہ اٹھو اب سکول جانا ہے تو وہ کہہ رہا لو ہو شیار ہو جاؤ آنکھیں کھولو نہ لو کروٹیں نہ بستر ٹٹولو خدا کو کرو یاد ہاتھ مو دولو بس اب کھیل سے اٹھ کے ہاتھ مو دولو اٹھو سونے والوں کے میں آ رہے ہیں آخری بند میں شارفوں آتے ہیں جو سوئے ہوئے رہتے ہیں بچے جب لوگ ان کو کہتے ہیں جلدی سے اٹھ جاؤ اور ہاتھ مو دولو اور تیار ہو جاؤ ناشتہ کر کے سکول کو جانا ہے اوکے بچوں تے اس میں یہی ہے کہ صبح ہو گئی ہے اب سوئے مت رہو اپنے کام پر لگ جاؤ اس لیے یہ نظم یہی اتنی ہے اب آپ نے ہومبر کیا کرنا ہے اس کا نظم کا پہلا بند ہومبر کے طور پر لکھنا ہے اوکے بچوں